مجھے محسن نواز صاحب نے بتایا کہ میرے ایک مامو کی بیٹی نے رابطہ کیا ہے اور ان کے بیٹے کا اڈکشن کا مسئلہ ہے تو وہ آپ سے ملنا چاہتی ہیں میں نے فوری طور پر کہا کہ آئیں وہ مجھ سے بات کریں انہوں نے بتایا کہ ان کا ایک بیٹا ہے جس نے اے لیول کرنے کے بعد فیصلہ کیا کہ وہ اگر پڑے گا تو بیرون ملک یونیورسٹی سے پڑے گا ادر وائز وہ نہیں پڑے گا اور وہ ایک ڈیڑھ سال گھر بیٹھا رہا اور اس کے بہت سے قریبی دوست بیرون ملک پڑھنے کے لیے چلے گئے اور وہ گھر بیٹھ کے تو آنسو بہاترہ اور بڑی مشکل سے کسی ایک لوکل یونیورسٹی میں اس نے پھر داخلہ لیا جہاں وہ کوپ نہیں کر پا رہا تھا کیونکہ لوکل یونیورسٹی اس کے میار کی نہیں تھی اس کے ذین میں تھا کہ وہ باہر پڑے گا اور یوں اس نے سگرٹ اور چرس اور اس طرح کے نشوں کا آغاز کیا اور وہ جو میری مامو کی بیٹی جن سے میری ملاقات کوئی تیس سال کے بعد ہو رہی تھی تو وہ یہ سب بیان کر رہی تھی تو میں نے ان کو بتایا کہ آپ جو حالات بتا رہی ہیں اس میں آپ کو کچھ بہت زیادہ تردد کرنے کی ضرورت نہیں بس اتنا کیجئے کہ یہ جو ہمارا آڈینس کے ساتھ بیٹھنا ہے یہ قبول کر لیجئے اور جو آڈیٹوریوم میں نیچے سیشنز ہوتے ہیں یہ آپ ہفتے میں چھ دن آپ اور آپ کا بیٹا وہ اٹینڈ کر لیا کر اور اس کے نتیجے میں ایک چینج آئے گی آپ کے گھر میں اور آپ کے دل میں اور آپ کے بچے کے دل و دماغ میں تو اس چینج سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا تو انہوں نے کہا ہاں یہ تو کوئی خاص مشکل نہیں میں تو سمجھی تھی کہ اس کو انڈور کرنا پڑے گا میں نے کہا جیسا کہ آپ نے مجھے بتایا کہ آپ اس کو لے کے یہاں آ سکتی ہیں اور وہ یہاں دستیاب ہوگا اور وہ روز مرہ بنیادوں پر آ جائے کرے گا ایسی بات یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں آئے گا تو میں لے آئے کروں گی اس کو تو میں نے کہا اچھا آج اتفاق سے منگل کا دن ہے اور ہمارا اب سیشن ہے اور آپ سے میں باتچیت ختم کر کے میں سیشن میں جا رہا ہوں تو آپ بھی آ جائے وہاں تو جب یہاں وہ سیشن میں تشریف لائیں اور یہاں انہوں نے دیکھا کہ ان کے فیملی میں سے ایک اور خاتون جو کہ میرے ایک اور مامو کی بیٹی ہے جن کا ایک بیٹا ہمارے پاس انڈور میں بھی ہے تو وہ بھی ہے تو وہ ان کو دیکھ کے گورا گئی یعنی جو میری بھی کزن ہے وہ اپنی کزن کو دیکھ کے گورا گئی اور وہاں بیٹھ کے بڑی مشکل سے انہوں نے سیشن کا کوئی آدھائی سارٹن کیا اور اس کے بعد وہ چلی گئی جیسا میں پہلے بھی بتاتا رہتا ہوں کہ اگر آپ کی فیملی میں ایڈکشن بہت ہے تو میری فیملی میں اس سے بھی زیادہ اور چاروں طرف یعنی جیسے آگ لگی ہوتی ہے بعد میں مجھے ٹیلی فون کے ذریعے ایک میسیج ملا ہماری سیکولوجز جنہوں نے میرے ساتھ بیٹھ کے ان کے ساتھ باتشیت کی تھی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کا ٹیلی فون آیا تھا تو انہوں نے کہا ہے ابھی تو اتنا مسئلہ نہیں ہے آپ کا سیشن اٹین کر کے مجھے لگا ہے کہ یہاں وہ لوگ آتے ہیں جن کا مسئلہ بہت زیادہ ہوتا ہے تو جتنا مسئلہ ان لوگوں کا ہے جو آڈیٹوریوں میں بیٹھے ہمارا تو نہ ہونے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اور میں نے بیٹے سے بات کیا اس نے کہا امی آپ فکر ہی نہ کریں آپ حوصلہ ہی نہ رکھیں بس آپ سمجھے کہ میں نے نشا چھوڑ دیا چھوڑنا ویسے میں نے کوئی نہیں لیکن آپ سمجھے کہ میں نے چھوڑ دیا اچھا پیچھے وہ ساری باتیں ہیں جو آپ نے کہی لیکن سامنے کی بات یہ ہے کہ ان کا خیال ہے کہ نہیں ابھی خیر ہے حالان ڈلے بیراندہ کچھ نہیں گیا تو اب کیا ہوگا انڈلے بیراندہ جان گیا گھٹیا انسان اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا سوئے ویسے تم کیا سر میں نے تو منٹ بھی نہیں سایا بکواس نہ کر تم اے ساتھ شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں موٹ کی خرابی ہے شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے مدد حاصل کیجئے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا ویلنگ ویس سے مدد حاصل کیجئے کہیں سے بھی مدد حاصل کیجئے لیکن فوری مدد حاصل کیجئے جس موجزے کے انتظار میں آپ نے بہت تیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے مدد حاصل کیجئے مدد حاصل کیجئے مدد حاصل کیجئے